بولیٹن کا خاص کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا مریم نواز نے شاہدرہ میٹرو بس ٹریشن کی ری مارٹن پروجیکٹ کا افتتا کر دیا ہے شاہدرہ میٹرو بس ٹریشن میں پہلی مرتبہ خواتین کے لیے مقصود ٹکٹ کاؤنٹر قائم کیا گیا وزیراعلا نے میٹرو بس میں سفر بھی کیا کہا کہ لاہور میجرال الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے شاہدرہ موڑ آور ہیڈ بریج کی تعمیل کے دوران تباہ ہونے والے شاہدرہ میٹرو بس ٹرمینل کی تزین اور رائش کا افتتا کر دیا وزیراعلا مریم نواز نے میٹرو بس پر سفر کیا اور صورتحال کا خود جائزہ لیا شاہدرہ میٹرو بس ٹیشن پر خواتین کے لیے قائم کاؤنٹر کا بھی دورہ کیا سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جعوید کاظمی نے وزیراعلا کو پروجیکٹ بارے بریفنگ میں بتایا کہ شاہدرہ میٹرو بس ٹرمینل چار سو بتیس میلین کی لاغت سے بنایا گیا ہے شاہدرہ بس ٹرمینل سے روزانہ پچیس ہزار افراد سفر کرتے ہیں میٹرو بس سروی سے روزانہ ایک لاکھ چھتر ہزار سے زائد افراد سفر کرتے ہیں میٹرو بس میں ساڑھے سنتالیس کروڑ سے زائد مسافر سفر کر چکے ہیں افتتاع کے موقع پر سینیٹر پرویز رشید، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر، ارکان اسمبلی ثانیہ آشک اور سمی علا خان بھی وزیر علا کے ہمراہ تھے خبر یہ ہے جیمن کسان اتحاد خالق حسین باچ کا وزیر آزم کو خط خط میں کہا کہ اگر پنجاب حکومت نے ابھی تک کسانوں سے اگدادہ نہیں خریدا وافر مقدان میں گندم کی پیداوار دینا ہی کسانوں کا جرم بن گیا باہر سے امپورٹ ہونے والی گندم کی شفاق تحقیقات ہونی شاہی اگر کسان کی گندم نہ خریدی گئی تو وہ کپاس اور دیگر فصلے کاش تن نہیں کر پائے گا میڈل مین کسانوں سے گندم 2600 سے 3000 روپے تک خرید رہا ہے کسان اتحاد کے چیرمن خالد حسین باٹھ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عاصف علی زرداری کے نام خط خالد حسین کا کہنا ہے کہ کسانوں کی گندم کی فصل کو آئے دو مہینے سے زائد ہو چکے ہیں پاکستان بھر میں کسانوں نے اپنی گندم نکال لی ہے وافر مقدار میں گندم کی پیداوار دینا ہی کسانوں کا جرم بن گیا سب سے پہلے باہر سے امپورٹ ہونے والی گندم کی شفاق تحقیقات ہونی چاہیے پنجاب حکومن نے گندم کا 4900 روپے فیمن ریٹ مقرر کیا لیکن ابھی تک ایک دانہ بھی نہیں خریدا گیا سندھ بلوچستان اور کے پی کے کسانوں کو درپیش مسائل بھی زیرے گوھر لائے جائیں خط میں کہا گیا ہے کہ پورامن احتجاج کرنے پر کسانوں پر تشدد ہوا اور گرفتاریہ کی گئیں سوشل میڈیا پر کسانوں کو انتشار کی طرف دکھیلنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ملکی فوڈ سیکیورٹی کے زامن کسانوں اور اداروں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کے اوپر تشدد قابل قبول نہیں بار بار الزام بگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی سیاسی ایجنڈے کے طور پر کسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر کسان کی گندم نہ خریدی گئی تو وہ کپاس اور دیگر فصلے کاسٹ نہیں کر پائے گا خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب میں باردانہ صرف مافیا کو دیا جا رہا ہے جس کی شفاف انکوائری کروائے جائے میڈل مین کسانوں سے گندم 26 سے 3000 روپے تخرید رہا ہے صورتحال یہی رہی تو کسانوں کا اربو روپے کا نقصان ہوگا اور عام شہری کو بھی آٹا مہنگا ملے گا ڈی آج اپریشن لاہور فیصل قابل نے 17 ایسے چوز اور 3 چوکن چارجز کے تقرر ارتباط لے کر دی ہیں انسپیکٹر شفاق خاند کو اقبال ٹاؤن سے ایسے چو کہنا تائینات کر دیا گیا ہے انسپیکٹر محمد علی کو لائن سے ایسے چو اقبال ٹان اور سب انسپیکٹر فاہیم امداد کو ایسے چو گل باگ سے ایسے چو نشتر کولونی لگا دیا گیا ہے اسی طرح سب انسپیکٹر سلمان اکبر کو ہربنسپورا سے ایسے چو گل باگ انسپیکٹر رانا ملزر کو ایسے چو شاد باگ شوکن چارج بیگم کورٹ سب انسپیکٹر شہریار کو ایسے چو داتا دربار جبکہ ایسے چو ویمن تھانا ریس کورس ہاجن آسیا کو ایسے چو لہاری گیٹ تائینات کر دیا گیا ہے چیئرمین پاکستان علماء کانسل حافظ طاہر محمود رشفی کہتی ہے نومہ اس سے حج فلائٹ شروع ہو جائے گی دوران حج عبادت پر توجہ ہی اصل مقصد ہے بیت اللہ میں سلکیاں لینے اور جھنڈے لہرانے سے گریس کرنا چاہیے سعودی قوانین پر عمل درامت ضروری ہے نیجی ہوتل میں حج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کانسل علامہ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ حج کا بلاوہ آتے ہی حج کے سانچے میں خود کو ڈھال لینا چاہیے دوران حج غیر ضروری سرگرمیوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے سیلفیاں اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سے گریس کریں سیاسی جماعتوں کے جھنڈے نہ لہرائیں اب جب آپ جا رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے سیلفی ویڈیو اپنے ساتھ آہد کریں حج کس کے لئے کرنا ہے سیلفی کے لئے کرنا ہے کہ اللہ کے لئے کرنا ہے اگر ہر ملک کے لوگ اپنی پارٹی کا اپنے ملک کا جھنڈا وہاں لہرانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا اللہ نے تو کہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا بیعت اللہ کے اندر پارٹیوں سے بالاتر ہو کے آؤ تاہید اشرفی نے مزید کہا کہ نو مئی سے حج کی پہلی فرائٹ جائے گی وزارت مذہبی امور میں کہیں رشوت کا عمل دخل نہیں کیامرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عبد لاہور نیوز خطار اندر خطار محصال میں گھر عوام کے لئے یوٹلٹی بلز کیا دائے کی بڑا مسئلہ بن گئی عوام کی بڑی تعداد مسلم نکنون کی طرف سے دو سو یونٹ محص بجلی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کی بھی منتظر ہے آج اگر عام آدمی سے عمومی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو کمو بیش نوے فیصد افراد کی طرف سے یوٹلٹی بلز کے اندر خو میں انتہائی اضافے کو بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے چند سال پہلے پانی کے جس بل کی ادائیگی تین سو روپے تک ہوتی تھی آج وہ چھبیس سو روپے تک جا پہنچی ہے گیس کے نرخوں میں صرف درامہ مالی سال کے دوران تقریباً چھے سو تین تالیس ارب روپے کا بوجھ سارفین پر ڈالا جا چکا ہے اور یہی صورتحال بجلی بلوں کی بھی ہے بجلی کا بل پی آؤٹ کرے تو گیس کا بل کہاں سے پی آؤٹ کرے گا گیس کا بل اگر پی آؤٹ کرتا ہے تو پانی کے بل کیلئے پیسے کم ہو جاتے ہیں در کے راشن کیلئے پیسے کم ہو جاتے ہیں جو پبلک کی پرابلمز ہیں اس صورتحال کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یوٹیلیٹی بلوں میں ریلیف دینے کے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں میں سے ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے اقتدار میں آنے کے بعد دو سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کیے جانے کا وعدہ بھی تھا اور اب شہریوں کو اس وعدے کی تکمیل کا بیتابی سے انتظار ہے ہمارا مائنڈ ابھی بھی سٹیل اسی چیز پر ہے کہ یہ دو سو یونٹ جو ہے نا وہ فری میں ملیں گے مینوائل اب سارا کچھ سامنے ہیں وعدہ تھے لیڈر بڑے بڑے کردے ہیں لیکن پورا کردہ کوئی نہیں مشکل تھے مشکل آ رہی ہے آسانی کوئی نہیں ہو رہی لیکشنا تھا کوئی ہونڈا ہے انسان جتو مطلب لینہ بھینا تھے سارا عدوی کام کرنا پیندہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ امید قدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن فیلحال شاید کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی ایک آس امید تو جاگی تھی کہ شاید دو سو یونٹ بجلی مفت پرام کرنے کا وعدہ پورا کر ہی دیا جائے لیکن وعدہ تو کیا پورا ہوتا الٹا اس کے بعد سے بلوں کے نرخوں میں مسلسل اضافے کا عمل بتدریت جاری ہے جس نے صحیح معنیوں میں شہریوں کو خون کے آنسوروں نے پر مجبور کر دیا ہے کیمرمین زیشان زائد کے ساتھ سویل کیسر لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جدید ذرات اور پیداواری صلاحیت بڑھانے میں کوریا سے تعاون کے فروغ کی ضرورت ہے کوریا کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حج میں مسلسل اضافہ ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جمہوریہ کوریا کے سفیر پارکیشن کی ملاقات دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادہ خیال اور بہمی اشتراک کار پر اتفاق ہوا دونوں جانب کی قیادت نے دو طرفہ تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا کورین سفیر نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سنتی ترقی کے لیے کوریا کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں الیکٹرونکس آٹو موبائل اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کوریا کے اشتراک کار کا خیر مقدم کرتے ہیں پنجاب میں ذرات اور مائننگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں کوریا کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم میں مزید اضافہ ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جنوبی کوریا کو پنجاب میں آٹو موبائل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے معاونت فراہم کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہر کے لیے فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ کا افتتہ کر دیا ہے کہتی ہیں دو لاکھ مریضوں کو ان کی دہلیس پر دوائیں ڈیلیور کی جائیں گی بہت جل دو سو کلینک اون ویل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں غریب عوام کو مفت عدویات فراہم کرنے کامیشن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میڈیسن لے کر خود مریضوں کے گھر پہنچ گئیں شادمان کچھی عبادی سروزیس کوارٹر کی تنگ گلیوں سے گزر کر دل کی مریضہ کے گھر پہنچیں مریم نواز نے مریضہ کی طبیعت دریافت کی صحت کے لیے دعا کی وزیر اعلیٰ شادمان کچھی عبادی میں دل کے مریض منور ملی کے گھر بھی پہنچیں اور نیجی کمپنی کے رائیڈر کے ساتھ منور ملی کو عدویات پیش کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں سہولت مرکز کا بھی افتتا کیا اس موقع پر اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا دو لاکھ مریضوں کو ان کی دہلیز پر دوائیاں ڈیلیور کی جائیں گی بہت جلد دو سو کلینک آن ویل پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دو لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈیلیوری ہے فری میڈیسنز کی دو مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر دو لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایف ایم صحت زندگی کا بھی دورہ کیا اور ایف ایم صحت زندگی کو پورٹ کاسٹ ریکارڈ کروایا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ سینیٹر پرویز رشید صوبائی وزراء عظمہ بخاری سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز